مزارات پہ جا کر پھول کی چادریں چڑھاتا ہے فاتحہ پڑھتا ہے تو لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کسی مزار پہ جا کر پھول چڑھایا ہے یا فاتحہ پڑھا تو اس کے بارے مشکوش کرو اب سوالات کے نمبر گھنٹے جائیں تاکہ ہم دس پر جا کے کلوز کر لیں یہ تیسرا سوال ہے سوالی بات اگزین میں رکھ لیں جب بھی کسی مسئلے کی اصل کو اور شریعت نے اس کی اسییت کو جانچنا ہو یہ بڑا ایک امپورٹن سوال ہے اور اس کے ساتھ ایک پورا شریعت کا کنسپٹ ریلیٹڈ ہے کنسپٹ ریلیٹڈ ہے تو میں دونوں کو کوئی ریلیٹڈ کرتا ہوں تاکہ اس سوال کا جواب بھی آجا ہے اور اس حوالے سے پورا کنسپٹ بھی کلیہ کر جائے اور جو ریلیٹڈ کنسپٹ ہے وہ بڑت کا کنسپٹ ہے کنسپٹ اور بڑت وہ دونوں چیزیں کلیہ کر جائے ہیں جواب اس سوال کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے دونوں چیزیں ثابت لیں مزارات اور قبور پر جانا اور پہنا فاتحہ پڑنا یا دعائے مخرق کرنا یا دعا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان کے مقام و منصب کے مطابق ہے مگر مزارات پر جانا اور زیارت کرنا قبور و مزارات کی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک میں پوری عمر سنت رہی ہے آپ ہمیشہ جنت البقی مزارات اور قبور کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور ساتھ ظاہر جانے کچھ پڑتے بھی اور ہر سال ہر سال بدر کے جو شہدات ہیں ان کے مزارات میں بھی تشریف لے جاتے ہیں جب ان کی شہادت ہوئی تھی وفات ہوئی تھی اس یوم وفات پر تشریف لے جاتے ہیں تو شہدات بدر کے مزارات بھی صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر تشریف لے جاتے ہیں انفرادی طور پر بھی جانا ثابت ہے اور اجتماعی طور پر بھی ثابت ہوئی ہے اور ایک بڑی معروف حدیث ہے بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں آئی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا صحابہ اکرام کو خطاب کیا تھا کہ لوگوں وہ آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اور آپ نے فرمایا کہ میں حوض کوسر کو اسی طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح آج کوئی چیز میری آنکھوں کے سامنے اور آپ نے اس حدیث میں فرمایا کہ میں رخصت ہوتے وقت بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت شرک میں مقتلع ہوگی یہ بخاری اور مسلم کی متفقر ہے حدیث آپ نے فرمایا مجھے اس بات کا اب ہرگز کوئی خوف نہیں رہا کہ میرے بعد تم اب شرک میں مقتلع ہوگے اب تم شرک نہیں کروگے خوف اس بات کا ہے کہ میرے بعد تم دنیا میں مقتلع ہو جائے گے دنیا پرستی میں اور دنیا پرستی کی تباہی سے تم بچنے گے یہ جو حدیث ہے بڑی معروف حدیث ہے بخاری اور مسلم کی یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے اوہد کے مزارات کی زیارت کر کے وہاں کی زیارت سے فارغ ہو کر وہی کھڑے صحابہ اکرام کو بٹھایا اور ان کی طرف چیہاں مبارک کر کے بیان فرمائے اور یہ بھی حدیث اوہد میں موجود ہی کہ مزارات اوہد کی جب زیارت کی شہدائے اوہد کی اور آپ نے صحابہ اکرام کی طرف امور کرتی پھر یہ ارشاد فرمائے ایک صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی یہ آخری حدیث ہے جو میں نے شہدائے اوہد کے مزارات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک سے سنی تھی یہ تو ایک پہلو سوال کا ایک جز ثابت ہو گیا اور صحابہ اکرام کا بھی معمود تھا حضرت سیدہ آلم فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ محاں کا بھی معمود تھا آپ بھی جمعہ رات کو اور جمعہ کی صبح کو جنمت البطیب تشریف لے جاتی اور دیگر صحابہ اکرام بھی جارے کرتے حتیٰ کہ حضور اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے امت کے لیے حدیث پاک ہے آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں شروع شروع کے زمانے میں قبروں پر جانے سے رکا کرتا تھا شروع میں منع کیا گیا ابتداء میں یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام اور توحید کی پوری تاریم امت کو نہیں ملی تھی اور امت مت پرستی میں لوگ مبترات تھے عربی اندیات میں ان کو نصیب ہوا تھا تو فرمایا ابتداء میں روکا تھا اب میں روکنے کے حکم کو حضور اللہ علیہ وسلم نے منسوخ فرما دیا فرمایا آج سے آگے امت حکم دیا جا رہا ہے کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ مزارات کی زیارت کے لیے جایا کرتا فضوروحا قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرتا اس سے آخرت کی یاد آتی ہے یعنی ایمان تازہ ہوتا ہے اور آخرت کی یاد مسلمانوں کی اندر تازہ ہوتی رہتا ہے تو یہ تو حضور اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حکم سے ایک بات ثابت ہو گئی اب رہ گیا وہ جب پھول چڑھانے کا آمد ہے حدیث پاک اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے حدیث صحیح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف لے جا رہے تھے ساتھ سے حبیبی تھے دو قبریں راستے میں آئیں اور آپ نے دو قبریں دیکھی اور وہاں رک گئے اور رک گئے انشاءت فرمایا کہ ان دونوں قبروں میں جو لوگ ہیں ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے ساتھ والے صحابہ کو اس حریف کے سور نے فرمایا کہ دونوں صاحبان قبر کو عذاب ہو رہا ہے صحابہ کرام حیران ہوئے کہ عذاب کیسے ہو رہا ہے اب ایک سوال ہے کہ وہ تو قبر نہیں ہو رہا تھا دیکھ کیسے لیا تو اللہ پاپ اپنے پرغمبر اور نبی کو یہ مکہ عطا فرما کیے کہ یہ پس پردہ بھی گیتے ہیں اور قبروں کے حوال کو بھی دیکھتے ہیں برزخ اور آخرت کے عوال کو دیکھتے ہیں وہ تو قبر تھی حضور السلام نے تو ہمیں قیامت کے دن جو کچھ ہونے والا وہ بھی بیان کرماتی ہے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کو اس وجہ سے کہ وہ چگلی کرتا تھا تھا اپنے بھائیوں تھی غیبت اور چگلی کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے ہماری بہنیں خاص تو آپ اس لئے توجہ پریں ہماری ماں و بہنوں اور بیٹیوں میں یہ خرابی اپنی رشتہ دار عورتوں کی رسپت زیادہ پائی جاتی ہے مردوں میں بھی پائی جاتی ہے ایک دوسرے کی پوچھ پیچھے چگلی کرنا غیبت کرنا برا بلا کہنا یہ ہمارے ہاں مسلمانوں نے کسرب کے ساتھ یہ خرابی پائی جاتی ہے حضور السلام نے فرمایا اس عمل کے باعث قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور فرمایا دوسرا سبب یہ کہ دوسرا شخص اپنے کپڑوں کو پشاب کی چھیٹوں سے پاک نہیں رکھتا تھا احتیاط نہیں کرتا تھا پشاب کرتا تھا تو اپنے کپڑے اور جسم کو محفوظ نہیں رکھتا تھا بے احتیاط ہی کرتا تھا چھیٹے پشاب کے پڑ جاتے تھے اس وجہ سے عذاب ہوا اندروں سے دونوں کا عذاب دیکھ کر بیان فرمایا اب صحابہ اکرام کے جن میں خیال آیا کہ جب حضور السلام رک گئے آپ نے عذاب دیکھ لیا سبب تک بیان فرما دیا اب دیکھئے آگے ان پر رحمت بھی فرماتے ہیں یا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا ساتھ خجور کا درخت فرمایا خجور کے درخت کے پتے توڑ لاؤ یہ صحیح بخائیں گے صحیح نہیں پتے توڑ کے حضور علیہ السلام نے ان کے ٹھوڑے کر دیئے چھیل کر ایک ٹھکڑا ایک قبر پر رکھ دیا خود اپنے دستے میں پا رکھ سیا دوسرا ٹھکڑا دوسری قبر پر رکھ فرمایا یہ پتے کیونکہ گیلے ہیں اور یہ پتے پھل پھول پتے سر اب میں موہی مسئلہ بھی سمجھا رہا ہوں یہ جب تک زندہ رہتے ہیں یعنی جلتے نہیں ہیں یا سوک نہیں جاتے تب تک اللہ کی تصمیح کرتے ہیں تو قبر پر رکھ دیا فرمایا یہ اللہ کی تصمیح کریں گے اور اس تصمیح کے باعث اللہ کی رحمت اترے گی اور ان کی عذاب میں تخریف ہو جائے لہذا اس سے محدثین اور فوقحانے اور علماء نے یہ مسئلہ آخذ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیونکہ اس وقت تو وہاں خجور کے درخت تھا اگر پھول ہوتے تھے پھول رکھ دیتے آپ سمجھ گئے نا اور درخت ہوتے ہیں ان کے پتے رکھ دیتے ہیں جو آبیلیبل تھا ریڈی لی کو رکھ دیا اور مسئلہ بیان فرمایا کہ یہ درخت یہ پتے پھول جو سبز ہوتے ہیں یہ اللہ کی تصمیح کرتے ہیں اور ان کے لئے عذاب کے اندر تخفیف ہوتے ہیں بخشش کا سبب بنتے ہیں کیونکہ اس پر جہاں اللہ کی تصمیح ہوگی اللہ کی رحمت اترے گی تو اس سے مسئلہ خضوا کہ اگر قبروں کے اوپر آپ سبز پتے رکھیں پھول رکھیں گیلے پھول چڑھائیں اب چادر کو ایک زیادہ پھول چڑھا دیئے تو اس کی چادر بن گئی تو آپ تھرے پھول رکھیں بٹھے ہوئے کہ یہ کسی بھی شکل میں رکھیں تو مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ جب ایک عمل کی اصل ایک عمل کی اصل یعنی روٹ یا ایک عمل کا بیسک اوریجن اگر حضور علیہ السلام کی سنت اور عمل سے اور قرآن اور حدیث سے ثابت ہو گیا تو اس کی آگے جو بھی فورویٹ ہوگی وہ شریعت میں جائد ہوگی تا وقت ہے کہ اس کا اس کے ساتھ کلیش نہ ہو تو یہ عمل حضور علیہ السلام کی سنت سے اس عمل کی اصل ثابت کلیر ہوگی اب میں